بسم الرحمن الرحیم بسم الرحمن 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 الرحیم بسم الرحمن 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 الرحیم بسم الرحمن 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 الرح اچھی ہو گئی ہے اور بھیگ چکی ہے نرم ہو گئی ہے تو یہ میں نے جو دالیں اور چاول اور جو گندم ہے وہ میں نے لے کی تقریباً میں نے بھر بھر کے دو ٹیبل سپون ہر دال لی ہے دو ٹیبل سپون اور ان کو اکٹھاک لیا پھر میں بکھو دیا بکھونے کے بعد یہ بکھو گئی ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ اس کی اتنی کوئنٹی پہنچ چکی ہے اور فن کیچی میں نے بیف لے لیا ہے اور جربی بھی ہے اس میں دھو ٹون ہے اس کا بھی پیسٹ آنا چاہیے اور اس کے اندر جانا چاہیے پھر جب یہ اچھے سے گل جائے گا تو میں اس کی فن ریموٹ کا دو لے اور ساتھ میں میرے پاس کھڑے مسالے ہیں یہ ہم پیاس میں ایٹر دیں گے اور یہ ہمارے پاس پیاس ہے جو کہ میں نے ریڈی میں پیاس نہیں دی اس کو میں نے خود براون کیا ہے ٹھیک ہے آگے دلتے ہیں تو میں آپ کو اسی طرح ہلیم بنانے کی ریسٹی بتا رہی ہوں اور ہلیم جس طرح بنیں گا جھٹ پٹ بنیں گا یہ ریسٹی ہے جو دوسری ڈالیں بوائل کرتے ہیں پھر گوشت کو بیو کو چکن ہو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں وہ تھوڑا نمبا برو چیزر ہے اس لیے میں نے کہا کے جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ہم جلدی بھی ہلیم بنا سکتے ہیں پیاس مہریس ہوتے کوچکی ہے اور اب ہم اس میں کڑی مصابلیں شامل کرتا ہوں اور اسے ہم وان مینٹ تا کو پرائی کرتے چاہیں گے جی اور اس کے بعد میں اس میں پی فیٹ سکتا ہوں گے اب میں اس میں بیو شامل کرتا ہوں گے وان مینٹ ہو چکا تھا کڑی مصابلیں ڈھلیں گے اب اس کو میں پرائی کرتا ہوں اب میں اس میں لیسان ادرک کا پیس سے دو ٹی سپون ایڈ کر دیں کیونکہ ڈالیں بھی ہیں اور اچھے سے لیسان ادرک کا پیس سامر کریں اور یہ پیس کا اچھا ہو گیا اب میں اس میں تین ادر تمہار تر اور تقریباً چھے ادر سبز میں چی ہیں وہ شامل کرتا ہوں بیات رکھی کہ ڈال بھی ہے اور ہم نے اسے تھوڑا سا نارمل جو ہم سپائچیز ڈالتے ہیں اسے زیادہ ڈالنے ہیں تاکہ ہمارا حلیم اور سپائچیز سا بان سکے اور تیس تس کا اچھا تو اسے ہوں پرائی کرتے جائیں گے اس کا ٹیسٹ اچھا پہنچے ہو گئے جی کو اپ میں سورفٹ ایپ کروں گی یہ دیکھیں ہوں یہ دیکھیں ہوں 1.5 یہ سامر سامر یہ سامر اٹر کیا ہے اور یہ میرے پاس ہلیوں کے مسائلیں ہیں تو میں نے سامر کر دیا اور اسے ہم نے اچھے سے کھلاؤنا ہے اور جی اب ہم اس میں دلیں گے لیولنگ کی ہوئی یہ ریڈ چھلی پوڑر پوڑر اور اسی کے ساتھ ہم لیولنگ کی ہوئی یہ کھلی پوڑر شامل کر دیا اور ساتھ میں میں ایک بھر کے چھوٹی سپون ہے اور 1.5 زیرہ دار ہوں گے اور ایک سے دو ادر کھوڑا ہوا خوش کھلی شامل کر دیا یہ جی اب سارے مسائلیں اس کے اندر جا چکے ہیں اور اس کی بنائی کریں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اور اس کے بعد رسک میں ہم بتالیں شامل کریں گے جی تو گوشت ہمارا اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اور جو میں نے بھائیل کرنے کے لئے اس کو میں نے بھائیل کر کے تو اس کے اندر میں نے گوشت کے شامل کر دیا کیونکہ گھندم کا خورہ ہوتا ہے کہ یہ ہارڈ نہ رہ جائے اور اس کو ہم نے اچھے سے بھائیل کرنے کے بعد میں نے شامل کر دیا شامل کرنے کے بعد اب میں واقعی ڈالیں جو ہیں وہ اس میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کی بھائیل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اسے پانی ڈال کے تو بند کر دیں گے تقریبا سیون منٹ تک اور یہ گئی ہیں ہماری ڈالیں گوشت کے اندر بیف کے اندر بھائیل کریں گے اب ہم اسے تھوڑی سی بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد پھر میں اس کو پانی ڈال کے جو ڈالیں اور گوشت اور اچھے سے ہمارا کر جائے تو بند کر دیں گے بند کر دیں گے اور جب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو اور زیادہ اس کی روک اچھی لگے گی جی تو پھر میں اپنا پانی ڈال کر دیا ہے اب میں پریشن پکر کو بند کر دی ہوں بند کرنے کے بعد پھر 5 سے 6 منٹ تک ہم آپ اسے ملتے ہیں آویل کیجئے گا اور پھر اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں جی تو پریشن پکر میں نے کھول لیا ہے اور یہ دکھے ریزلٹ آپ کے سامنے میں نے پانی ایڈ کیا تھا پانی اتنا گرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو بلینڈر کی مطلب سے بلینڈ کر لیتی ہوں جس کے پاس بلینڈر نہیں ہے وہ جگ میں بھی بلینڈ کر سکتا ہے تو میرے پاس ایسا بلینڈر ہے میں آپ کو لکھا دیتی ہوں یہ والا تو اس لئے میں یہ یوز کروں گی تو آپ کے پاس اگر چیز کے پاس بھی نہیں ہے تو بلینڈ بلینڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو بلینڈ بلینڈ مکس کر لیتے ہیں جی تو بیورز یہ دیکھیں ہمارا حلیم لیڈی ہو گیا ہے جی تو بیورز یہ میرے پاس بھنا ہوا زیرہ ہے اور یہ تھوڑی سی میتھی ہے اور یہ گرم مسالہ ہے اور یہ بلیک پیپر ہے اسی ہوں تو اسے ہم اب شامل کر دیتے ہیں حلیم کے اندر تاکہ ہمارا حلیم اور زیادہ تیزتی اور خوشبو اتار پانچ سکیں حلیم کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے اب ہم اسے مکس کر دیتے ہیں اور اتنا ہی آپ نے تین رکھنا ہے کیونکہ تھنڈا ہونے سے یہ اور ٹھک ہو جاتا ہے تو آپ نے زیادہ ٹھک نہیں ہونے لینا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اللہ کی خدرت ہے اور جو اللہ تعالی نے ہمیں نیمتیں عطا کی ہیں ہم اس سے یہ اپنی ریسپیں بناتے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کیا کریں ویڈیو کو اس طرح حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آپ انجوائی کرتے ہیں تو یہ حدیم آپ کو بہت زیادہ ساندھائے گا آپ بھی ایسی ریسپی بنائیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینج ہونا چاہیے اپنی لائک میں ٹھک ہے جی اب باقی جو سپائسز ہیں وہ میں ڈالتی ہوں اور آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ایک لیمن جوز وہ ڈال دیتی ہیں اور ماشااللہ سے لیمن بھی بڑے فریش ہیں ان میں جوز بہت اچھا نکر رہا ہے یہ ہاف لیمن میں ایڈ کر دیا ہے اس کے ٹیسٹ کے لئے اور اس میں میں شامل کروں گی جو میں نے آئل ہکالا تھا تاکہ یہ اور اس کی جو کچھ ہی ہو سکے پھر میں سرونگ وال میں بھی نکال دوں گی باقی یہ میں نے بچایا ہے اسے میں شامل کر دوں گی تو یہ دیکھیں جی ماشااللہ سے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر آئل کھلا کریں اور اس کے بعد میں جو پیاس میں خود براؤن کی وہ میں شامل کر دیتی ہوں اور سبز پٹی ہوئی مرچی وہ شامل کر دیتی ہوں اس کے روا یہ سلائسیس ہیں ادھرکے وہ شامل کر دیتی ہوں اور دیکھیں گا اس کی لکھ کتنی پیاری اب تکا چلانا یہ یہ حلیم ہے حلیم اٹھانے کا مزہ ہی تب وقت ہے جب اس پہ اوپر حلیم کے ساتھ ہی یعنی کہ جو چیزیں میں نے ڈال دی ہیں یہ ان کے اوپر ہوں گی تو پھر پتا چلے گا کہ ہم حلیم اٹھا رہے ہیں جیٹو بیورز دھنیا بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے آپ میں سرونگ وال میں نکالتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو چلتے ہیں اپنے وال کی طرف اس میں نکالتی ہوں اور آپ سے ملتی ہوں جیٹو بیورز یہ میں نے سرونگ وال میں نکال لیا ہے اور جو ہمارا تھا وہ میں اس کے اوپر شامل کر دیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر میں سب ملتے شامل کر دیتی ہوں اپنے تیسٹ کے لحاظ سے اور جی اس کے اوپر ہم گارنش کریں گے یہ ادھرک کی ادھرک کی سلائسیس ہیں یہ بہت ہی مزادتا ہے جب تک ہم یہ اس کے نہ ڈالیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ہلیم کھایا ہے یہ دیکھیں یہ پیاس ہے اور یہ سبز دھنی ماشاءاللہ اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ سب کو کھانا نصیب کریں آمین اور کھانا میں بکٹ ڈالیں یہ ماشاءاللہ آپ بھی کھائیں بنائیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اپنا خیار رکھیں بہت ساری دعوں کے ساتھ مجھے اجازتیں راشتہ اکتر کو اللہ حافظ میرے